ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے اوہ اللہ کے پانچ وقت کے بازی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ سارے نام سن کر سونے والے تیپ رکار چلانے والے وی سی آر پہ بیٹھنے والوں تیجری دل پہ رہنے والوں اللہ ہو اکبر اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آجا کام دام میں لگنے والوں مختلف قسم کی مشروفیات میں رہنے والوں اللہ ہو اکبر آجا اس بڑے نے تجھے بھلایا ہے نہیں آتا ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی اتنا بینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دولوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی اس طرح ہی در ادھر پسلیاں نکل گائیں گی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناکھونوں سے لے کر سر کے بالوں تک دستا چلا جاتا ہے اتنا زہریلہ سانپ اتنا زہریلہ ناغ میری تیری بات نہیں کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلہ سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبزگاف پیدا نہ ہو زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو اتنا زہریلہ سانپ اسے دسے گا اور یوں اشارت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بول لے گا بھی وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز آ کرنے کی وجہ سے تجھے زہر کے وقت تک ماروں گا زہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے اثر تک ماروں گا اثر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا مغرب کی نماز قضا کرنے سے اشار تک ماروں گا اشار کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا نمازیں تو نہ پڑی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں کسی سخت وعید ہے کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو تمہاری مشکلیں حل کروں گا تمہاری پریشانیاں دور کروں گا تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا اور تم میرے دروازے پہ آکے سر پر جھوکا دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو کسی کی خطا کر دو گناہ کر دو قصور کر دو وہ نراز ہوتا ہے واقعے سے کہتو میہ یہ میں ہاتھ ماندے کھڑا ہو میں سر جھکائے کھڑا ہو تو میہ اے اللہ والا کچھ خیال تو کر اے تیلے آگے میں سر لوائی کھڑا جو چاہے کر جو چاہے کر سدادے اے میں سر لوائی پہ آ بے شک تیرا ہاتھ ہوئے تیرا کھلہ ہوئے میرا سر ہوئے میں تیارا بے لوگ بھی ان کو آخر دن وہ بھی آدھا سر لوائی کھڑا ہوئے بس چاہے انہوں نے ماف کر دے اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے نماز کا سجدہ کر اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جو سبحان ربی العالیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ ماف نہ ہو بڑی کریم ذات ہے بڑی عجیب ذات ہے سبحان و حق سبحان و تعالی و اتقدس انعام بڑے ملتے ہیں اکرام بڑے ملتے ہیں فرمایا قد ابلہ المؤمنون الذینہم فی صلاتهم خاشعون اللہ فرماتے ہیں ایسی نمال پڑھنے والے مومن جو خشو کی ساتھ پڑھیں نماز پڑھیں اللہ سے مناجات کریں اللہ سبحان و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی ہم میری دنیا نہیں میں دنیا کا نہیں جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیدہ لطف آئے گا علیدہ لذت آئے گی علیدہ اسرور آئے گا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی ران میں تیر لگ گیا جنگ میں لڑائی میں جہاد بھی سبیل اللہ میں حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے اُن لگے جو پھر آخر نکالنا تو ہے کیا کریں ہم نکالنا تو پڑھے گا فرمایا میں ترقیب بتاتا ہوں میں نماز کے نیت باندھ لوں گا جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوز شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتہ ہی نہیں جلے گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی سر تو جھکا ہے آج نہیں آج کا غریب آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا حدیث پاتھ میں آتا ہے اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹیوں مالے بنگلوں مالے نمال پر رہے ہیں کوٹیوں میں مسلح ہیں جماعت میں رل رہے ہیں اور جتنے یہاں مزدور غریب لوگ یہ مسجد کے نیلے نہیں آتے خسرت دنیا وال آخرہ دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے آخرت میں بھی بربادی دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی آمال اوپر اپنے نظر کچھ نہ کی آمال اوپر اپنے نظر آخرت کا آئے گا آخر سفر تو چاہے سو سال زندہ رہے پچاس سال زندہ رہے بادشاہ بن کر زندہ رہے بغیر دولت مند بن کر زندہ رہے آخر مہوت آئے گی اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزک کو تو بعد آجا اب بھی بعد آجا سر جھکا اپنے مولا کے سامنے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تُو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی اب نہ امید ہو کے نہ بیٹھ پھر کیسے کرو میری توبہ پھر ٹوٹ گئی مولانا فرماتے ہیں بادا بادا ہزار بار شکستی توبہ بادا اب بھی بعد آجا چاہے ہزار مرتبہ تُو نے اپنی توبہ ٹوڑ لی پھر بھی آجا تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں میرے خزانے میری رحمتوں کے خزانے کے لی کوئی انسان تُو نے کہنے والا تو بل مولا تیرے سیوہ میرا دون ہے میں کہاں جاؤں موسیقا موسیقا